جناب سیکلورزم بھائی صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم کیسر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے والیکم سلام جناب فیٹ سنائیے کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک سلام علیکم مامر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ آپ سیکولر ہیں جی جی کنفرم پکی بات ہے جی جی پکی بات ہے والیکم ٹھیک ہوگی جی تو کیسر بھائی پہلے تو میں آپ کو اتا دوں پہلی میری اس طرح کی ڈیبیٹ ہے اور اس ٹائم میں نہ بندہ آپ کو پتا ہے نرویس بھی کافی ہو جاتا ہے اور میرا تو یہ ہے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ غلط کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بلکل ریلیکس ہو جائیں اور اگر آپ کی پہلی ڈیبیٹ ہے میں یا سوری ڈیبیٹ تو ہم اسے نہیں کہیں گے ڈسکشن کہیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک پلیٹ فارم پر آئے ہیں بہت اچھا ہوگی میں تو خیر کافی زیادہ پلیٹ فارم اور کافی زیادہ جو کرنٹ ٹائم کے اپنینز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے ڈیسرچ وغیرہ کرنے کی میری کوشش ہے اور سٹوڈنٹ ہی ہوں میں تو اس حوالے سے بھی لرننگ کا بڑا فیز جاری ہے خیر شروع کرتے ہیں ٹائمز آئے کے میں پہلے اپنا مقدمہ رکھ دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ بلیگ کرتا ہوں کہ سیکلیریزم جو ہے اس میں مارجن آف ایکسپلیٹیشن اور کیا ہوتا ہے مارجن فور کانفلک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ختم نہیں ہو جاتا کم ہو جاتا ہے کیونکہ ریجیس میں اور سپیسیفکلی اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں ایک جو سب سے مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو ویسے ویسے انٹرپریٹیشن میں ڈیفرنسز آتے گئے تو اس بیس کے اوپر اب ہمیں مختلف مطلب وہ ملتے ہیں اس کے انٹرپریٹیشن کہہ لیں اور آپ کا بھی میں نے ویسے آپ کا کافی چینل کے اوپر وہ کیا ہے کہ آپ کی ایک کمپلیٹ ویڈیو مل جائے جس پہ میں دیکھ سکوں کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے کہ ہم نے اقبال کا بھی پولیٹیکل سسٹم سٹڈی کیا ہے ڈاکٹر اسرار جو کہ موسٹلی انفلینسٹ یا موسٹلی سمیلر ہے مولانا مہدودی کے اسلامی پولیٹیکل سسٹم سے اس کو بھی سٹڈی کیا ہے میں کہا آپ کا بھی سرچ کر لوں تو ایک پروپر وہ مجھے خیر نہیں ملا تو ان بیسز پہ مارجن آف ایکسپلائٹیشن اور باقی جیسے جیسے ڈیبیٹ چلتی جائے گی تو میں مزید بھی جیسے جائے گا مارجن جی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ مارجن آف ایکسپلائٹیشن اگر ڈیفائن کر سکے تو سر مارجن آف ایکسپلائٹیشن سے مطلب اس طرح سے آپ لے لیں جیسے مختلف ہمیں انسیڈنس دیکھنے کو ملتے ہیں مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو کے اندر وائلنس جو ہے وہ انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ٹیروریزم اب ٹی ٹی پی ہے فور دے نفاذ آف شریعہ انہوں نے ایک وہ ٹیروریسٹ قسم کا وہ بنایا ہوا ہے ایک اپنا ایجنڈا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو دہشتگردی قتل و خون وہ زیادہ ہے جی جی نہیں زیادہ کم والی بات مطلب کہ ایک ان کو دور مل گیا ہے تو ایکسپلائٹ ان دے نیم آف ریلیجن کہ ریلیجن یہ کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ریلیجن یہ کہہ رہا ہے تو وہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا نیریٹیو جو ہے نا ایک ریجڈ نیریٹیو جو دوسرے نیریٹیو کو ایکسپ نہیں کر رہا وہ بڑھتا جا رہا ہے اوکے ٹھیک ہو گیا اگر ہم سارے فکری طبقوں کو ایک اٹھا کریں سیکلرز کو ان کے اندر یہیسٹ بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں کو کرسچنز کو کیا آپ کا گیس ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس فکری طبقے نے قتل و خون کیا ہے خون بہایا ہے دہشت گردی کی ہے سب سے زیادہ جو مطلب اب اس میں مختلف سورسز ہیں اگر ہم ویسٹرن سورسز کو دیکھیں تو ان کے مطابق سب سے زیادہ قتل کرنے والے جو ہیں وہ آثورٹیرین کومیونسٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہمیں مختلف وہ مل جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ جو معافی چاہتا ہوں بس ایک چیز کنفرم کر دیجئے یہ جو آثورٹیرین کومیونسٹ تھے یہ سیکلر تھے یا مسلمان تھے جی سیکلر تھے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ان کا خاتے میں آتے ہیں جو بندے مطلب مارے ہیں آثورٹیرین کومیونسٹ صحیح ہو گیا اور جو ریشینز ہیں ان کے نزدیک یہ بھئی آثورٹیرین کومیونسٹ ہیں ریشینز ہوویت یونین میں لینن کو لے لیں یہ تو ویسٹرن کریٹیک ہو گئی نا کومیونسٹ پہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریشینز کے مطابق ان کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بدمی کون پھیلا رہا ہے ریشینز کے مطابق ویسٹرنز پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اور وہ لیبرل ہیں جے بلکل اور سیکلر بھی ہیں جے بلکل تو اس کے علاوہ آپ کو اور کیا ایویڈنس چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیترتی بھی سب سے زیادہ دہشتگردی سب سے زیادہ قتل و خون یہ سیکلرز کر رہے ہیں مسلمان جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آپ کو انڈویجویل لیول پہ اور ہم کبھی ڈینائی نہیں کرتے اس چیز کو کہ مسلمانوں کے اندر بلکل انڈویجویل دہشتگرد ہو سکتے ہیں شور بلکل ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان سٹیٹ لیول پہ دہشتگرد نہیں ہے مسلمانوں نے کوئی دوسرے ملک کو جا کے جاتا کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کی ہو یا دوسری جنگ عظیم کی ہو یا ہولو کوسٹ کیا ہو یا ہولڈو مور کیا ہو یا تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ قبضے کر کے ان کی اکانومیز کو برباد کیا ہو یا انہوں نے ویت نام کی جنگ کی ہو یا انہوں نے یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میجر ملینز کے حساب سے جہاں پہ لوگ مارے ہیں لبرلز نے اور کومنیسٹس نے مل کے کہ جو سیکلرزم کے دو بڑے مسلک ہیں دو بڑے ان کے فرقے ہیں ان کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے کہ کس نے زیادہ لوگوں کو مارا ہے تو مسلمانوں میں اگر کوئی دہشتگرد پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم ایبسلوٹی کنڈیم کرتے ہیں تو ہم اسے دہشتگرد ہی کہتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں تو کبھی ہمارا صدر تو نہیں بان سکتا وزیراعظم تو نہیں بانتا وہاں بھی جو بن جاتے ہیں سیکلرزم میں آپ کے بات ہوگی کمپٹی جی اچھا ایک سیکنڈ بس مجھے دیں کہ سر بھئی میں چارجر لگا رہا ہوں لیپ ٹاپ میرا بند دونے لگا ایک سیکنڈ بھئی جی جی ضرور ضرور جی کہ سر بھئی میں آگا ہوں اچھا آپ کا سوال جی تھا کہ مطلب کیا ہوتا ہے ہمارا مطلب اسلامی جو نظام ہے وہ ان کو سٹیٹ لیول پہ نہیں آنے دیتا اس طرح کے لوگوں میں آپ سسٹم پہ تو ہم بات میں بات کریں گے ابھی تو سیکلر ورسز مسلم بات ہو رہی ہے سیکلرزم ورسز اسلام کی دوبارہ ابھی ہم نے نہیں کی ہے کیونکہ وہ میں آپ سے کرنا اس لیے بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی بات نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اگر آپ نے اس پہ بات سیکلرزم ورسز اسلام کی تو پھر آپ کو قرآن و سنت سے جسٹیفائی کرنا پڑ جائے گا کہ اسلام میں دشتگردی جائز ہے میرا خیال ہے اس پہ ہم دونوں ایک ہی پیسٹ میں جائز نہیں دیکھیں کیسر بھائی جائز تو سیکلرزم میں بھی یہ چیز نہیں ہے سیکلرزم میں نجائز نہیں ہے ایک چوری نہیں نہیں کیسر بھائی اب دیکھیں مجھے ایک پیس اف پیپر دیکھائی ہے شور مجھے کوئی سیکلرزم کا کوئی ایک مستند پیس اف پیپر دیکھائی ہے جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہو ان کے اپنے نظریات کے مطابق جی میں ضرور آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں سیکلرزم کا بیسک جو ویسے ٹرم تو نائنٹین سنچری میں آکے بنی لیکن سیکلرزم کا جو کونسپٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ رینیسانس کے ٹائم پہ ہونا شروع ہو گئی تھی اس میں ہمارے پاس مختلف رائٹرز ہیں اب آپ جو اس چیز کو علاو کرتا ہے جو سیکلرزم وہ ایز ان وہ میکیویلین سیکلرزم ہے میکیویلین یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سٹیٹ کا نہ ریلیجن سے کوئی تعلق ہے نہ مورل سے کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جتنے بھی رینیسانس کی رائٹرز ہیں انہوں نے میکیویلین کی اس موریلیٹیز کے ساتھ جو ڈس کنیکشن ہے سٹیٹ کا اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے اپنا ایک سوشل کنٹریکٹ پیزنٹ کیا ہے اور سوشل کنٹریکٹ میں تین بڑے نام آتے ہیں ہابز تھامس ہابز ہے جان لوک ہے اور یوجہ کروسو ٹھیک ہے یہ تین سوشل کنٹریکٹ میں آتے ہیں اس کے بعد مختلف اور بھی ہیں جرمی بینکھم ہے جس طرح اس کے بعد جار جیکب ہیلو پوئی ہے اس نے سیکلرزم کی سب سے پہلے ترم بھی اس نے پوائنٹ کیا اور اس نے کسی طرح سے بھی کوئی بھی پروویجن یا کوئی بھی اس کی انٹرپیٹیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ میسز کو ایکسپلوائٹ کر کے یا میسز کو وہ کر کے مطلب ہم اگر آپ رول کرنے کے لیے اس چیز کو پریزنٹ کر کے آگے چل رہے ہیں تو دیٹ فور کنڈیمڈ بائی دیم تو بلکل سی بائی دیم یہ جتنے بھی جان لوک کا اگر آپ جہد دیں فرمائیے جی آپ نے پہلے وہ اس حوالے سے بھی ایک میں آپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو وہ ہیں نا کیا کہتے ہیں سیکلرز ہیں وہ لبرل اور کومیونزم ان کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اگر پاکستان میں ہم لے کے آتے ہیں یا ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں ہی اتنا زیادہ خون خرابہ کر دیا تو اب یہ چیز آپ موسٹلی میں نے دیکھا ہے مطلب کہ آپ یہ چیز میں ہی ہائلائٹ کرتے ساتھ جو کہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو جو یہ سارا پروپاگینڈا کیا ہے وہ سیکلرزم کی بیس پہ نہیں وہ ایک اکنومک موڈل جیسے کومیونزم ہے یا وہ ہے کیپٹلزم ہے ان دونوں کے کلیش میں انہوں نے کیا ہے انہوں نے مطلب ویسٹ نے یو ایس ایس آر کو ایویل پریزنٹ کیا ہے اپنے لیٹریچر میں ایسے ہی یو ایس ایس آر نے ایویل پریزنٹ کیا ہے ویسٹ کو اور اس طرح تھوڑا مجھے ٹائم دیجئے گا وہ بہت لمبی بات ہو جائے تو کہی جیسے بیچ میں سے رہ جاتے ہیں ایرسپیکٹیو کے بات ایکچولی این ایکوریٹ ہے کہ انہوں نے کسی نظریہ کے تحت نہیں کیا ایکچولی وہ نظریہ کے تحت ہی کرتے ہیں لیٹس اگزامپل اس کی سیم ہیریس ہے جو اپنی کتاب انڈ او فیتھ میں لکھتا ہے کہ we will continue to spill blood for essentially what is a war of ideas تو وہ ایڈیولوجی کی بیس پہ ہی قتل و خون کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایرسپیکٹیو اس بات سے let us say کہ ہم ایک تھوڑ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ جس میں سو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک اور گروپ ہے وہ بھی سو لوگوں کو قتل کر دیا اپنا قتل کر دیتا ہے جو پہلا گروپ ہے سو لوگوں کا جو قتل ہوا وہ کسی نظریہ کے بنیاد پہ ہوا اور جو دوسرا ہے وہ sorry محفیشہ تو مذہبی نظریہ کے بنیاد پہ ہوا اور جو دوسرا گروپ ہے وہ کسی اقتصادی نظریہ کے بنیاد پہ قتل ہوا تو یہ جو مقتولین ہیں ان کے لیے کوئی فرق ہے کہ کس نظریہ کے وجہ سے انہیں قتل کیا گیا نہیں نہیں murder is murder murder is murder تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی ریلیجیس نظریہ کے تحت اور یہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں اور آپ دونوں متفق ہیں اس چیز پہ کہ اسلام کی اندر تو قتل خون کی اجازت نہیں ہے which means کہ اسلام میں جو یہ جو دہشتگردی اور یہ جتنی بھی چیزیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اگر کسی مسلمان نے کیا ہے تو اپنے نظریہ کے خلاف جا کے کیا ہے وہ ٹی ٹی پی ہو وہ دائش ہو وہ کوئی اور ہو لیکن ویسٹ میں اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے نظریہ کے تحت کیا ہے وہ بھلے کومنس نظریہ ہو وہ بھلے لبرل نظریہ ہو وہ بھلے ان کی اکانومی کی وجہ ہو جو مرضی وجہ ہو which is the reason کہ آپ نے جو نام لیے ہیں آپ نے بینتھم کا نام لیا آپ نے لوگ کا نام لیا روسو کا نام لیا is this just a coincidence کہ ایک طرف یہ اپنے لوگوں کے لئے جو نظریات رکھ رہے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں فیر ہے نا کہ ایک طرف ان کے نظریات اتنا اچھی اچھی چیزیں پرموٹ کر رہے تھے اور اسی دور میں جس لیول پہ ویسٹ دنیا کی ایکسپلوٹیشن کر رہا تھا قتل و خون کر رہا تھا ایفریقہ کی پلنڈرنگ کر رہا تھا انہی نظریات کی موجودگی میں جو برلن کانفرنس مثال کے طور پہ ہے کہ کچھ یورپین ملوک ہیں بارہ چودہ جنہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ایفریقہ کو کیسے ہم نے کاٹنا ہے ایفریقہ کے آپ کانٹیننٹ کو دیکھیں وہاں پہ سیدھی لائنوں والے بارڈر ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے نقشے کے اوپر کہ یہ تمہارا ہو گیا یہ اس کا یہ ہو گیا یہ اس کا ہو گیا میں نے اپنے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا نزالہ کا کیس کہ جس ایک کیس ہے ریفرنس کے طور پہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں لیکن ایک کیس ہے نزالہ کا کہ جس کی بیٹی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کے سامنے رکھ دیئے گے اس لیے کہ اس نے انف ربر پروڈیوس نہیں کیا ایک دن اس کی بیوی کو قتل کر دیا ہزاروں لوگوں کی پلنڈرنگ کی وہ مال دولت سارائے کٹھا کر کے انہی لوگوں کی زمینوں پہ انہی سے زبردستی کام کرا کے انہی کا مال لوٹ کے واپس ویسٹ میں لے گئے and somehow they are better than those جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے really آپ کی بات ہوگی میں سٹارٹ کروں یہ مجھے بتائیے گا جو سائیکلورزم ہے جو آپ نے کہا ایکسپلوٹیشن کم ہوتی ہے جی جی میں پہلے آپ نے جسٹیفائی دیٹ جی جی ٹھیک ہے میں سٹارٹ کروں اچھا تو جس طرح آپ نے کہا اب کہ ان کے فلوسفرز یا ان کی فلوسفی اس کے اکارڈنگ تھی اور وہ جا کے دوسرے جو کنٹریز تھے وہاں پہ جا کے میسیو ایکسپلوٹیشن کتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ انسانیت کے چیمپینز جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے چلے میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو جون لوگ کے سلیوری کے بارے میں نظریات پتا ہے سوڑی سلیوری کے بارے میں جون لوگ کے نظریات کیا تھے جی بالکل وہ مطلب کہ سلیوری کے اگینسٹ نہیں تھے اگینسٹ نہیں تھے وہ اس کے حق میں تھے وہ تو آر ویٹری ڈائٹس کی بات کرتے ہیں جو مرضی کرو ایبسلوٹ نہیں سر وہ جو ان کا سوشل کانٹریکٹ کا کام ہے نا اس میں ان کا یہ ہے کہ اس میں اس میں جو ڈیوٹیز ہیں مطلب ان کی میں پولیٹیکل فلوسفی پہ جا رہا ہوں ان کی مورل فلوسفی پہ نہیں جا رہا ہے نہیں اس کو دیکھیں مورل فلوسفی پہ جانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ساری انفرمیشن ابھی تک ہم نے جتنی بات کیا ساری انفرمیشن ایک کٹھی کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنیا کے ممالک ایسے گزرے ہیں جو آج بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ اس طرح سے بنایا کہ ساری دنیا کی مال و دولتیں کٹھی کر کے ہم نے یہاں پہ لے کیا نہ ہے لوٹنگ پلجنگ پلنڈرنگ یہ ہم نے کرنی ہے اپنے آپ کو ہم نے طاقتور کرنا ہے غلامی دنیا میں ہم نے عام کرنی ہے میں معافی چاہتا ہوں وہ چومس کی کتاب کا نام میرے زہن سے نکل گیا جس نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے بتایا کہ آج بھی امریکہ نہیں باقی دنیا کو غربت سے نکلنے دیتا اس لیے کہ باقی دنیا میں پروڈکشن سستی ہے اور جو امریکن شیلوز ہیں وہ ریپلینش کرنے ضروری ہے کہ باقی دنیا سے سستا کام کرائے جا سکے اس لیے وہ ان کو امیر نہیں ہونے دیتا یہ پورا ایک سٹرکچر اس نے دنیا بنایا ہوا ہے بریٹن گھوڈ سسٹم کے ذریعے استعماری ادارے ایسے بنایا کہ کوئی ملک امریکہ کی مرضی کے اور ویسٹ کی مرضی کے بغیر غربت کا نہیں توڑ سکتا ایک جکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے لوگوں کو باہر کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو کو غریب رکھا ہوا ہے ویسٹ کو امیر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے سیکلر نظریات کی وجہ سے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے اگر ہم یہ لے کے آ جائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہم یہ لے کے آ بھی جائیں تو ٹھیک نہیں ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھیں جی اگر سیکلرزم کامیابی کی وجہ ہوتا تو ساؤتھ امریکہ میں سیکلرزم بھرا پڑا ہے لیکن غربت بھی تو نہیں بھری پڑی ہے سیکلرزم دوز نوٹ گیویو ای بیٹر لائف دنیا طاقتور کی ہے ویسٹ کے پاس طاقت ہے اگر وہ ان کے پاس کرسچینٹی کی پیشہ طاقت ہوتی وہ یہی کرتے اگر وہ مسلمان ہوتے وہ اسلام کو غلط یوز کرتے انہوں نے پھر بھی یہی کرنا تھا بات طاقت کی ہے سیکلرزم کی اگر بات ہو تو مجھے بتائیں نا کہ یہ دنیا کے کتنے سیکلر ملک ہیں ایفریقہ میں ہیں ساؤتھ امریکہ میں ہیں یہ امریکہ کی طرح امیر کیوں نہیں ہے وہاں پہ سوشل کانٹرک کیوں نہیں ہے اب میں آپ کو آپ نے پہلے بھی وہ کافی چیزیں رکھ دی ہیں آنسر کرنے کے لیے اب بھی رکھ دی ہیں تو آئیہوب آپ بھی مجھے مندر تھوڑا اتنا ٹائم دے گئے ہیں کہ میں ان کو آنسر کرتا ہوں اب بات سٹارٹ اس طرح سے ہے کہ اب کول و فیل میں تضاد انسانیت تاریخ میں آپ کو ہر جگہ ملے گا یہ جسٹیفکیشن ہے یا صرف ایک تبصرہ ہے نہیں نہیں میں اپنی بات کا آواز کر رہا ہوں اور پھر آگے اس کو آپ کی بات کے ریپلائے میں رکھوں گا جب وہ پوری بات ہو جائے گی آپ کو بھی سمجھا جائے گی کہ اب جو یہ سوشل کانٹریکٹ کے پریزنٹرز ہیں وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ ایگزیکٹیو پوزیشن پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طرح سے ہسٹری موو کر رہی ہے وہ جیسے اب ہم اس کا موسٹ کیا ہوتا ہے فلوسفرز کا جو ایک کنسنسس ہے جس بات پہ جیسے ہیگل کا ڈائلیکٹ ہے کہ ایک ایک اس کا انٹی تھیسس ہوگا ٹھیک ہے وہ دونوں چلیں گے اور اس کے چکر میں اب انٹیل ناؤ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سیکلر تھے ان کے ایکزیکٹیو میں یہ والا جو ایسپیکٹ ہے نا کہ ہم نے کسی کو ایکسپلوائٹ ہی نہیں کرنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نہیں تو ایکسپلوائٹ کیا اور انہیں پھر جی دی ایکسپلوائٹ کیا اس میں اور اس کو ایون کرنٹ بھی سیکلرز یا جو اب کنٹیمپریری سیکلرز ہیں وہ اس چیز کو کنٹیم کرتے ہیں ایون آپ دیکھ لیں کہ جو گلونیلائزیشن میں ہمارے ساتھ کیا گیا بریٹن کے دوارہ تو اس میں کوئی بھی سیکلر دیتا ہوئے ملے گا کہ چونکہ وہ سیکلر تھے اور ہم بھی سیکلر ہیں تو ان کے کیے گئے جو کام ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں یہ چیزیں جو ایکسپلوائٹیشن ہیں اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ سیکلرزم سے ایکسپلوائٹیشن تھرہ ریلیجن والا جو کنسپٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایکسپلوائٹیشن کی باقی چیزیں رہتی ہیں ایکچلی نہیں ہو جاتا ایکچلی نہیں ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین سو سال میں جتنا انسانیت کا خون بہایا گیا ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے زیادہ سیکلر لوگ تھے یا زیادہ ریلیجن لوگ تھے سیکلر لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایک گفتگو کو سیکلر بھائیس گفتگو کنکلوڈ بھی کرنا ہے نا ہم نے صرف بیک اینڈ فور تو نہیں آتے جانا اور بھی لوگ بیٹ کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سیکلر صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک غلط کام کر کے اس پہ اپولوجیز کر کے ایک اور غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپلوئٹ نہیں کرتے وہ صرف نئی چیز کی ایکسپلوٹیشن جیسے مثال کے طور پر قرآن زمانے کے سیکلرز کو آپ کنڈیم کریں گے کہ جو انہوں نے انڈیا میں کیا لیکن اس کے بعد عراق کس نے کیا افغانستان کس نے کیا سیکنڈ ڈائم عراق کس نے کیا اس کے اپنا کوریا کس نے کیا ویت نام کس نے کیا ان لوگوں نہیں کیا اب عراق کی تعداد اگزامپل لے لیتے ہیں ٹونی بلیر نے کہا جی ہم معذرت چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے معذرت کر لی لیکن عیران میں آج بھی ان بچوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے ایس وی سپیک ایس وی آر ٹوکنگ ٹو ایچ ایدر ان بچوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے اور وہ عدویات نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور وہ عدویات اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ سیکولر کنٹریز کے سردار امریکہ نے ٹریڈ امبارگوز لگائے ہوئے ہیں اب مجھے بتائیں کہ عراق میں آپ ملین بندہ مار کے صرف قید ماظرت آپ ہزاروں غلام بنا کے افریقہ سے ان کو آپ ایک سلیو ٹریڈ کریں ٹرانسلنٹ ایٹلینٹک آپ نے جو ٹریڈ کی اس کے بعد آپ نے کہا ماظرت آپ نے ملکوں کے ملک برباد کر دیا آپ نے کہا ماظرت بائی دو وے جاپان پہ بھی ماظرت نہیں کی دو ایٹم بم گرانے کے بعد کتنے ہی امریکن پریزیڈن جب بھی امریکن پریزیڈن کو جاتا ہے سوال ہی ہوتا ہے کہ ماظرت کریں گے نہیں کریں کہ وہ آگے سے جی بلکل نہیں کرتا یہ سلسلہ رکے گا کہاں پہ ہے چلیں دیکھیں اب آپ پلیز بات پوری کرنے دیجئے گا میرے بھائی ختم بھی کر رہی ہے بہت دیر ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے تقریباً اکیس منٹ ہو گئے ہیں اچھا چلیں دیکھیں اب آپ جو مطلب جب کوئی بھی مثال کے طور پر اب میں سیکلرزم کے اس میں آئیڈیالوجی کو وہ کرنے آیا ہوں تو اب جیسے ہی مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آکے یہ ازام لگاتا ہے کہ بھائی اسلام کی وجہ سے سوات میں انہوں نے مطلب اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں نے سوات میں بندے کو جلا دیا ٹھیک ہے تو اب اس کیس میں جب یہ اسی طرح کا سیمیلر آرگیومنٹ آتا ہے تو آپ یہ آگے سے کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے لیکن جب سیمیلرلی ادھر دوسری سائیڈ پہ ملہبہ ویسٹرن ہیجمنی ہے اس کو نہ میں اور نہ پاکستان کی ایمن کنٹیمبریری سیکلرز اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے کیونکہ پرنسپلز آف سیکلرزم کے اگینسٹ ہیں تو اس کیس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کیس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکلرزم کے کوئی پرنسپل نہیں ہے آپ نے سیکلرزم کی ترم جس نے کوئن کی ہے اس کی کتاب ساٹھ پیجز کی ہے بس آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا پرنسپلز آف سیکلرزم وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے یہ بڑی اچھی طرح سے میں نے پڑھی ہے اور آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ جب میں پاکستان میں یہ ایک پورڈکاستی انجینئر صاحب سے میں نے ہولیوک کی اسی کتاب صحیح سیکلرزم کی دیفنیشن بتائی تھی کہ یہ تو انٹی ریلیجیس آئیڈیولوجی جب آپ کے کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے تو اس پہ پاکستان کے سیکلرز نہیں اعتراض کیا تھا کہ نہیں اب ہم ہولیوک کی اس دیفنیشن کو نہیں مانتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ان کے بعد جو سیکلرز نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہولیوک کی یہ ایسپلینیشن دی تھی جو دیفنیشن دی تھی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدا کے خلاف نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جو کیونکہ دیکھیں نا اگر ہولیو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ہے جو ڈیوائن کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں تو آپ بھیجتے ہیں مسلمان یہ تو نہیں کہیں گے کہ حکام الہی ناقابل اعتبار ہیں اب آپ کو ایک اور گراؤنڈ شاہیے تو آپ ہولیو کو آپ خوڑی طور پر ڈیسون کرتے وہ آپ کہیں گے نہیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ کو اور ریلیجن کو آپس میں جدا کر دو تو یہ کنٹیمپری ڈیفنیشن ہے جس کو مانا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں جی بالکل کر دو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے میرا جو ہمارا نظریہ ہے نا لکم دین وکم ولی دین کا وہ یہ ہے کہ کسی پاکستانی مسلمان کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ یوکے میں جا کے کہے کہ تم لوگ یہاں پہ شریعت نافذ کرو تم نے کرنی ہی کرنی ہے ایسے ہی کسی سیکلور ملک کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک میں آ کے کہے کہ تم یہاں پہ سیکلورزم نافذ کر دو سیکلورزم جب بھی کسی اسلامی میں آخری بات اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ ہسٹری لے کے جائیے گا اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ سیکلورزم جب بھی کسی اسلامی کنٹری میں نافذ کیا جا گیا آج تک تو ہوا کیا ایران میں یہ ہوا کہ کشف حجاب کا قانون آیا اور مسلمان خواتین کے حجاب نکاب ان کے وہاں کی پولیس نے انیس سو اٹھائیس میں قانون آیا انہوں نے زبردسی نوچ کے سڑکوں میں پھینکے اسی چیز پہ احتجاج کے خلاف جب جب لوگوں نے احتجاج کیا انیس سو پینتیس میں لوگوں کو لائیو بولٹس ماری گئیں گولیاں ماری گئیں ان کو لائیو یہی سیکلورزم جب ترکی میں آیا تو وہاں پہ آزانوں پہ بابندی لگی مسجدوں میں بابندی لگی اب آپ سن لیے تو سن لیجئے گا کہ جب سیکلورزم اسلامی کنٹریز میں آتا ہے تو ہوتا کیا ہے نائجیریا میں آہ ماں پہ ایک مسلم اپنا پولیٹیکل پارٹی جو کہ لینڈ سلائٹ بکٹری کے ساتھ آ رہی تھی الیکشن پہلا راؤنڈ جیت چکی تھی سیکلور امریکہ نے سیکلور فرانس کے ذریعے اور اب یہ امریکہ کے اپنے اسپیناج کے ڈاکومنٹ میں یہ ڈی کلاسیفائیڈ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سیکلورزم کو بچانے کے لیے وہاں پہ ایک کو آرکسٹریٹ کیا اور تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ بندہ وہاں پہ شہید ہوا سوری سر we are not impressed by this سیکلورزم انگلہ تو وہ سیکلور ہے نا وہ ہیجمنی کے ریلیجیس ہے دیکھیں ایک پولیٹیکل سسٹم میں نا صرف سٹیٹ اور ریلیجن کا تعلق والی چیز اس بات کو ختم کرتے ہیں امریکن ہیجمنی کو آپ ریلیجن ہیجمنی کو آپ کنڈیم کرتے ہیں ریلیجن ہیجمنی ابھی تو بلڈی نہیں ہوئی لیکن اگر بلڈ نہیں ہوئی جو چھے لاکھ چھے لاکھ تک بندہ جو یکرین میں انہوں نے صرف ہولڈو مور میں مار دیا تھا وہ بلڈ نہیں ہوئی تھی سوری چھے لاکھ بندے کے تک رپورٹ ہے چھے لاکھ نہیں میں ہو جاتا ہوں ساٹھ لاکھ سمویر بیٹوین تھری پوائنٹ سیون سکس ملین سے زیادہ کی بھی عداد ہیں لیکن جو زیادہ سمجھ جاتے ہیں وہ اس رینج میں فال کرتے ہیں ہولڈو مور کریٹ کر کے وہاں پہ اتنے لوگوں کو بھوک سے مار دیا کیا سنٹرل ایشیا پر قبضہ کیا ہوا اگر تو یہ ہیجمنی تھی نا اور کیا تھی میں آپ سے سوال پوچھیں دیکھیں نا امریکہ کو آپ نے ایک منٹ میں کنڈیم کر دیا تو رشیہ کو کنڈیم کرنے میں رشیہ نہیں کہیں گے میری بات سن لیں نا ایک سیکنڈ مجھے دے دیں کہ اگر کسی کو مار دینے پہ اس کی ہجمنی قائم ہو جاتی ہے تو عراق کے جو ڈکریٹر تھے صدام حسین ان کے ہیومن رائٹس واج کے مطابق میں کنڈیم کرتا ہوں جی جتنی صدام حسین کی ہیومن رائٹس ویلیشن میں کنڈیم کرتا ہوں سوال یہ ہے سوال یہ نا ہم فارٹ آباؤڈزم نہیں کرتے نا دیکھیں یہ سیمپل بات نہیں ہے کہ ان ایک جگہ بھی بندے مار دی بھائی سنیں میری بات سن لینا یہ آپ کی باتوں سے نا مجھے ایڈیا ہو رہا ہے کہ آپ لیفٹ کے آدمی ہیں اور لیفٹ کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لیبرالزم پہ جتنی مرضی تنقید کر دو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو ہی بات لیفٹ پہ آتی ہے وہ ایک دم سے جیسے اب آپ نے آہستہ سا وہ شروع کی ہے میری بات سنیں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہولڈو مور میں ساٹھ لاکھ تک کا بندہ مار دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سنٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا سنٹرل ایشیا کئی ممالک جو کہ لیٹ ایٹیز ارلی نیانٹیز میں جن کو آہستہ ساہزادیہ ملنا شروع ہوئی یہ سیکلر ہیجیمنی ہے میں صرف آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ کیا امریکن ہیجیمنی کو آپ کنڈیم کرتے ہیں آپ نے کہا کرتے ہیں کیا آپ کومنسٹ ہیجیمنی جو انہوں نے بنائی تھی اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں تو یہ دونوں سیکلر تھے کیا آپ سیکلر ہیجیمنی کو کنڈیم کرتے ہیں سیکلر ہیجیمنی دیکھیں آپ ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں in other words آپ صرف کومنزم کا authoritarian perspective رکھتے ہیں libertarian کومنزم کو آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے اور پلس میں بس آپ سے اجازت چاہوں اس لیے کہ دیکھیں میرے بھائی آپ well read آدمی مجھے لگ رہے ہیں اپنی reading list میں ایک چیز ایڈ کر دیجئے پیٹر برگر کو پڑھئیے گا hypothesis of secularization یہ جو لوگ ہمیں غلط جو یہ پاکستان مچورن بیچ رہے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں آپ بھی اسی کا شکار مجھے لگ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ secularism کی وجہ سے تاں نہیں ہوتا اور آپ نے آپ نے مجھے کتنا تھا سوری سوری اچھا آپ بولنے مجھے پسینڈ پہ یہ بات کہنا کی کہ پورا hypothesis of secularization اسی base پہ کھڑا کیا گیا کہ ہم نے دنیا کو secular کرنا ہے وہ پورا ایک project ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک اور theory آ جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے liberal international order اس کے اندر آ جاتی ہیں liberal wars وہ اگر آپ اس کو academia میں اگر آپ پڑھیں تو پورے کا پورا structure ہے کہ پہلے کیسے جنگ مسلط کی جاتی ہے ملک کو برباد کیا جاتا ہے پھر اس کی rebuilding کا project ہوتا ہے کہ اس کو پھر جو بھی وہاں پہ طاقتور ہے رشیہ ہے تو اس ملک کو recreate کیا جائے گا ان کومنسٹ کیا کہتے ہیں image لیر وہ امریکہ ہے تو اس کو rebuild کریں گے ان امریکہ کیسے نہیں مجھے بتائیں کہ میں ان تاجکستان کے لوگوں کو کیا کہوں ان اس بخستان کے لوگوں کو کیا کہوں جو آج بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیواروں کے اندر قرآن مجید چھپا کر رکھے تھے ہمارے ابا اجداد نے اس لیے کہ عربی زبان بولنے پہ ایک جملہ بولنے پہ بھی سزائیں ہوتی تھیں قرآن کی جس لیول پہ ان لوگوں نے تضحیق کی جو گستاخی کی جلائے لوگوں کے سامنے پھاڑے تو ہم نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے دیواروں میں چنوا دیا وہ دیواروں کو کھرچتے ہیں آج بھی پرانے نسکے نکالنے کے لیے ایک دفعہ سے پہتے ہیں اس کو بالکل دوسری ڈیریکشن میں لے کے جاتے ہیں آپ نے کہا کہ جو ریشیا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کومنسٹ تو وہاں پہ میں نے آپ کو کریکٹ کیا ہوا کہ پیوٹین بالکل کومنسٹ نہیں ہے لیکن اب اس کے رپلائے میں لینن کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں لینن کی کیوں نہیں سٹالن کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں لینن آثوروٹیرین کومنسٹ تھا سٹالن آثوروٹیرین کومنسٹ تھا لینن کی ہی اپوزیشن میں ایک اور روزہ لیکزمبر یہ سارے آپ ہی کے بندے تھے اس ساری بات میں dalej سن لیں دیکھیں بہت سے بہت کھلتی جائے گی فائدہ نہیں ہے تو بات کھلتی جائے گی فائدہ نہیں ہے ختم کرتے ہیں اس بات کو اگر صرف ایک سوال آپ سے آپ بہت کم ٹائم دے رہے ہیں مجھے بولنے کے لیے آپ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ لگا کہ میں نے آپ کو ایکسکلوسیف ٹائم دینا تھا تو میری غلطی ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکا کہ بہت سے اور لوگ ہیں آپ کے پیچھے جو گیمنٹ ٹائم میں بھی آپ زیادہ ٹائم خود وہ میں آپ سے سوال دیکھیں نا کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے آپ بھی تو میری بات کاٹ رہے ہیں یہ یہ غلط بات ہے ہم دنیا میں اپریس طبقہ ہیں سیکرورزم نے ہمیں اپریس کیا ہوا ہے آپ یہ الزام مجھ پہ نہ لگائیں میں تو آپ کو اندائیزت احترام سے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں آپ اپنا مقدمہ رکھیں آپ نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ دہشتگردی وغیرہ سارا جوڑ دیا میں نے آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا یہ تحمل آپ بھی پیدا کریں مجھے پتا ہے کہ سیکرورزم میں تحمل نام کی چیزیں ہوتی ہے but you need to learn ہے اگر کوئیزسٹ کرنا ہے تو یہ سیکھنا ہوگا آپ کو اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے وہ کر رہے ہیں میں نے اس کے اوپر بلکل بھی نہیں کہا نہ میں نے تحمل اگر آپ کی بات پوری کر رہے ہیں نہ میں نے کوئی اور بات کیسے بھائی میرے خیال سے آپ اپنی بات مکمل کر گے اگر آپ کو سیکلور بھائی یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں سیکلورزم کی پرموشن کے لیے ملک تباہ کیے گئے قتل و خون کیا گیا تو آپ کنونس ہو جائیں گے کہ جو سیکلور ہجیمنی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرنا کا ایڈیورو جی ہے آپ لبرل اور کومینزم کی آپس کی جنگ کو سیکلورزم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ میرے سوال بڑا کلیر کیا ہے اس میں ایوویڈ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے اگر یہ بات آپ کے کلیر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں سیکلورزم کو امپوز کرنے کے لیے ملکوں کو تباہ کیا جانا جنگیں کی جانا اور ان کو دوبارہ سے ری بیلڈ کرنا اپنے اپنے ایمیجن میں کسی کو سیکلورزم کی جو کومنسٹ رینڈیشن ہے یا جو اس کی لبرل رینڈیشن ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے تو پھر کیا آپ مان جائیں گے کہ جو سیکلورزیشن کا ہیپوتسز ہے یا یہ جو ایک ہیجمنی کی کوشش ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ خونی ایڈیالوجی یہی ہے اگر سیکلورزم is the cause of it i would accept it and i would condemn it اور دوسری بات جو میں آپ کو you would condemn it that's fine you would condemn it صرف دو چیزیں آپ پڑھنے آپ اپنی چیزیں اخذ کر رہے ہیں اگر تو صرف کلیش کرنا ہے تو ساری رات لگ رہے ہیں کیا فائدہ ہے میں چاہتا ہوں ایک اچھے نوٹ پہ بات آپ نے بڑے اچھے سن تو لیجئے پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ جسیز میں مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیکلورزہن کا جو بھی بچا اس طرف جاتا ہے سب سے پہلے وہ پیشنس لوز کرتا ہے اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو ایک طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اکیرے نہیں ہیں دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو گئے اگر آپ کہیں تو میں سٹریم آپ کے حوالے کر کے میں چلا جاتا ہوں یہ بہتر ہے کیسر بھائی میری بات سنیں میں صرف ان سے نہیں میں جو باقی لوگ ہیں میں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں لیکن یہ صاحب ان کو بھی سوڑا سمجھنا چاہیے آپ نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اسے کنڈیم کریں گے بس صرف دو چیزوں پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے ایک پیٹر برگر کو ضرور پڑھیں جون مہر شامر کو ضرور پڑھیں اور دوسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لبرل انٹرنیشنل اوڈر وہ آج کل زیادہ ریلیونٹس لیے ہے کہ جو کومنسٹ اوڈر ہے وہ رسیڈ کر گیا ہے اور یہ زیادہ پرومیننس بچرا گیا ہے یہ دو چیزیں پڑھیں آپ کو کلیرٹی ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ٹھیک بات مجھے بتائی تھی یہ واقعی یہ تو پورے کا پورا ایک تاغوتی نظام ہے جو دنیا کو ہم تو اس کو آزادیاں سمجھ رہے ہیں اس سے بڑی غلامی دنیا میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سر ایسر بھائی اب میں جاتے بھائی اور یار بھائی جاؤ یار اور جاؤ یار آگے کوئی اور لوگ بھی ہیں ان کو بھی موقع دو یہ آمیر بھائی کا انداز دیکھ لیں آہ بھا ٹھیک ہے نا اپنا ٹائم دیا گیا ہے آپ کو نہیں اوہ سرکلر اُلٹا ہمیں یار چھوڑو یار وکٹم کارٹ جاؤ بھائی کسی اگلے بس سکوانے گا کچھ ہمیں سیکھ رہا بھائی سرکلر بھائی میں عزت کے ساتھ بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں اللہ حافظ کہیں میں آپ کو سٹیپ بھی نیچے بھیجوں ایک جملہ بھی کہہ سکتا ہوں بس صرف اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں ان بچوں سے میں بہت آپ نے بھی صبر سے سنا آپ کا ٹائم بھی سب سے پیچھے بھی ہیں لیکن میں ایک بیلنس ایسا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان بچوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جتنے بھی ایسے بچے ہیں جیسے میں بات کرتا ہوں یہ سیکلرزم کی تینڈنسیز کے ساتھ سب سے پہلے اپنا پیشنس لوس کرنا شروع کرتے ہیں اور سوالات کے ذریعے جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑے سی حقیقت سمجھے تو وہ آگے سے ان سوالات کو انٹرٹین کرنے کے بجائے اس کو ایک مذہبی عقیدہ کی طرح ٹھیک سمجھ کے اکدم سے وہ پرسنل ہو جائے this is something you know we have long way to go لیکن انشاءاللہ محنہ جاری رہے گی انشاءاللہ اچھا محنہ ایک دو باتیں اور اچھا ہے کہ ان کو جانے کے بعد ہی میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہی کچھ سیکھ لیں گے وہ کیسے بھائی نہیں وہ اس نے وہ دو تین چیزیں بھائی ہے چھوٹا بھائیوں کی طرح ہمارے میں سن رہا تھا اولجن وہ آپ کا صحیح تھا آپ نے بڑے سبر کا مظہرہ کیا میں تو ہو سکتا تین چار منٹ کے بعد ان سے اجازت لے لیتا آپ نے سبر سے سنائے بڑا اس کو موقع بھی دیا ہے obviously جو آپ کو irritation ہوئی یا جو آپ کو اولجن ہو رہی تھی وہ صاف پتہ چل رہا تھا اس چیز کے اوپر وہ اس جگہ پر ہمیں بھی یہی چیز لگ رہی تھی کہ یار یہ بندہ کو بات تو کسی طریقے پر بیس پہ کر لے اب پوائنٹس کیا تھے جو میں چاہ رہوں تاکہ پبلک کو اگر کرکس نکل آئے یہ دوبارہ سے اگر وہ سنے تو ان کو سمجھا ایک بندہ آتا ہے ہمارا بھائی سیکلر بھائی وہ آگے بیس رکھتا ہے اپنے آرگیومنٹ کی کہ اس میں مارجن آف ایکسپلورٹیشن کم ہے ایس کمپیرڈو ریلیجیس سوسائیٹی یہ مارجن ایکسپلورٹیشن کم رکھ رہا ہے جب کیسر بھائی نے پوچھا وہ ایکسپلورٹیشن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹیروریزم وغیرہ کی مسالے دیں پھر کیسر بھائی نے کہا اس کا مطلب ہے سیکلرزم میں ٹیروریزم کم ہے اس کو پتا چل گیا اب سیکلر کے اوپر ٹیروریزم کر لے پل چیپی لگ رہی ہے یہ تو ہم نے لگانی نہیں کیونکہ ہم نے دنیا کو تو یہ تأثیر دیا ہے کہ ٹیروریزم تو سارا ریلیجن سے آ رہا ہے یعنی جتنا ٹیروریزم ہے وہ ریلیجن بیس ہے یہ تو ہم نے پورا بیس بنائی ہوئی ہے تو اس نے فوراً اس پوری کی پوری ڈیفینیشن کو جو اپنا بیسک پرینسپل آ کے رکھا تھا اس کو وڑا کے سائیڈ پر کر دیا کہ مارجن آف ایکسپلورٹیشن جو کہ ٹیروریزم کے ساتھ لنک ہو رہا تھا اس کو جب سیکلرزم کے ساتھ بات جوڑی تو اس نے بدل کے رکھ دیا ایک تو یہ چیز عجیب تھی دوسری غلطی اس بھائی کے اندر تھی اگر بھائی سن رہے ہیں تو بھائی اس کو دوبارہ کور سے سن لیجئے گا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ عزم کو بہتر کہہ رہے تھے اسلام سے فلوسفی کے اندر نہیں ایکزیکیوشن کے اندر ہاں جی کہ جو کیا بیس تھی آپ کی یہ جی سواد کے اندر یہ واقعہ ہو گیا فلان جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا اگر سیکلرزم ہوتا تو یہ واقعات کام ہوتے کیا مطلب ہے ایکزیکیوشنل پوائنٹ تھا ایمپلیمنٹیشن کا پوائنٹ تھا فلوسفی کل نہیں تو جب پریکٹیکلی کہ ایسر بھائی نے مسالیں دینی شروع کی اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ میں تو فلوسفی کی طرف لے کر اب جاؤں گا کیونکہ میں اب کتابوں پر لے کر جاؤں گا تو جی جارج ہولیوک کی کتاب پرنسپل آف سیکلرزم دیکھ لیں میکس ویبر کو پڑھ لیں فلانے کو دیکھ لیں فلانے کو دیکھ لیں یہ چیزیں کہنا شروع کر دیں تو یہ ہے بلندر جو اس بھائی حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو چڑھ چاڑ رہی تھی میں تو کیسر بھائی کی وجہ سے خموشی سے سن رہا تھا اور کیسر بھائی سے کچھ سیکھنے کو مل بھی رہا تو یہ دو بڑے بلندرز تھے آپ کی بات کے اندر سیکلر بھائی جس وجہ سے کیسر بھائی نے آپ کو مثالیں دی جب آپ کو مثالیں دیں تو آپ نے کہا اے جی ہم تو فلان کو بھی یہ سے کہتے ہیں مٹھا مٹھا ہپتے کوڑا کوڑا تھو جب سیکلرزم کو جپھی اور پپی ڈالنی ہے تو پھر پوری ڈالنی پڑے گی پھر ہم چھوڑنے نہیں دیں گے یہ جی جہاں امریکہ کے اندر اچھا پھر کہتے ہیں جی امریکن ہیجیمنی جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ کونسی امریکن ہیجیمنی ہے کہ پوری سیکلر دنیا ساتھ مل کر ہینڈ ان ہینڈ کیمپس بناتی ہے اور وار ان ٹیرر کے نام کے اوپر جتنی ویسٹرن لبرل کلچر ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے فورسز پائینات کر دی جاتی ہیں یہ صرف امریکن ہیجیمنی ہے یہ پوری سیکلر لابی وہ تقریریں موجود ہیں کہ ٹانی بلیر نے کہا تھا اراک کے وار کے حوالے سے کونٹیکس میں اس نے کہا تھا اگر آپ نے اگر آپ نے ویسٹرن لبرل کلچر کو سسٹین کروانا ہے تو آپ کو پریکوشنری اٹیکس کرنے پڑیں گے جیسے کہ اراک کے پر اس نے جسٹیفائی کیا تھا اراک کے اٹیک کو کہ ابھی تو آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور آپ نے اراک کے اندر فورسز اتار دی ہیں 2003 کے اندر مارچ میں تو اس وقت ٹانی بلیر نے یہ سپیچ دیتے ہوئے کلیریفیکیشن کی تھی جس میں امریکہ بھی ساتھ اتر گیا نیٹو ساری اتر گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ویسٹرن لبرل کلچر کو سسٹین کروانا ہے تو آپ کو تمام اٹھنے والی آوازوں کو پہلے سے ہی دبا دینا ہے ان سروں کو کچلنا ہے تاکہ آپ کے کلچر کو آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو کیا اس کو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے یہ بقاعدہ سسٹم رکھا گیا تو مجھے تو جو دو بلنڈر ساتھ آئے وہ میں نے رکھ دیئے پہلے جو بیس پکڑی تھی اس بیس سے پھر گئے اچھا پھر اس کے بعد جب آپ نے پریکٹیکلی سیکولرزم کے خون خرابے کے نقشے دکھائے تو کہنے لگے جو فلوسفی تھی نا سیکولرزم کی وہ کتابوں میں ہم چلتے ہیں ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں یہی تو ہم رو رہے ہیں آج کہ اس میں سے کوئی بھی اسلامی جو خود مسلمان ملک جو ہے ستاون ملک یہ آج تک ان فلوسفی کو فالو ہی نہیں کر رہا جو قرآن و سننہ کی بیس پر تھیں یہی تو ہمارا رون ہے ایکزیکیوشن پاور جہاں پر ہے وہاں پر فلوسفیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ہمارا بیسک اسلامی پیرادائم ہے وہ کسی ہمارے لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی لیڈر کو یہ مسئلہ ہے ایک چیز اس میں بڑی اہم یہ بھی ہے کہ ہمیں تو قرآن سننا سامنے رکھ کے آپ ہم پہ اعتراض کریں ہماری تعریف کریں لیکن جو بھی کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیس کیا ہے جب ان صاحب سے میں نے جو ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھے سیکلورزم کا وہ پرنسپل بتائیں جس میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کوئی سیکرٹ ٹیکس نہیں ہے تو چونکہ آپ کا کچھ سیکرٹ ٹیکس نہیں ہے تو ہم سیکلورزم کیا ہوتا ہے یہ سیکلورز کے روئیے سے سمجھیں گے اس روئیے میں اگر ہمیں قتل و خون نظر آ رہا ہے ہجیمنی نظر آ رہی ہے ایکسپلائٹیشن نظر آ رہی ہے دنیا کے ہر میجر پرابلم کے پیچھے سیکلورز نظر آ رہے ہیں پھر کون ہوتا ہے کہ سیکلورزم میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں پرنسپل کہاں سے آئے گا ہمارا تو ہے آپ کو نہ اچھا لگے لکھائی جی یہی ہے اسے ڈیویٹ ہم کریں گے تو آپ ہماری پکڑ کر سکتے ہیں آپ کی کس پیس پر پکڑ کریں اینیوی